کاش مہشر میں جب ان کی آمد ہو کاش مہشر میں جب ان کی آمد ہو بیجے سب ان کی شاکت پیلا کھونسا نا بیجے سب ان کی شاکت پیلا کھونسا نا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جان رحمت بلا کھونسا نا مصطفی جان رحمت بلا کھونسا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خوابتین و حضرات عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ عامد رضا خان بلوی رحمت اللہ علیہ اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام سلام رضا اس کے مشکرات پاس کی تشریح توضیح یوٹیوب پر تقریری انداز میں پہلی مرتبہ الحمدللہ ہمارے یوٹیوب اسلامی چینل فاروقی سیالوی فاروقی سیالوی کو اپلوڈ کرنے کے یوٹیوب پر سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سے کئی ماہ پہلے یہ کام نے شروع کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی توفیق سے آج اس کی یہ آخری ریکوارٹنگ ہے ایک سو اکتر ون سیونٹی ون جو اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے گے ان کی تشریح توضیح کی گی آج بھی ان اشعار کی تشریح توضیح آپ کے سامنے رس کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ سعی بخارش شریف اس کی شرح آپ کے سامنے بیان کرنے کی نیت ہے آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کوفیق دے بشرت زندگی انشاءاللہ والدین بخارش شریف کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ والدین شروع کریں گے اور بترتیب اسی طرح انشاءاللہ اسے مکمل کرنے کی نیت ہے کوشش کریں گے اللہ اس کا رسول مدد فرمائے اس شہر میں جو کاش لفظ استعمال کیا گیا برائے اظہارِ تمنا ہے محشر روزے کے آمد آمد اس کا معنی ہے تشریح آوری شوقت شان و شکو قدسی اس کا معنی فرشتے ہاں اس کا معنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ شروع کرو اعلیٰ حضرت امام اہل محبت نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی دلی خواہش اور اپنی آرزو کا اظہار کیا ہے کہ پروردگارِ عالم جسنا دنیا میں تو نے مجھے اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیں بابرکات پہ درود و سلام لکھنے اور عرض کرنے اور پڑھنے کی سادت بخشی ہے پروردگارِ عالم اسی طرح قیامت کے دن جب ہمارے آقا و مولا حضور رحمتِ عالم امام الربیاء و امام المرسلین جب آپ تشریف لائیں تو یا اللہ اس وقت بھی مجھے خواہشار کو حضور کی بارگاہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے اور عرض کرنے کی سادت حاصل ہو مہتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ایک سو اکتر اشعار جو میں نے ریکارٹ کیے اس سلامِ رضا کے تمام اشعار کا جو پہلا مصرہ ہے وہ بھی درود و سلام کے ساتھ ہے مصطفیٰ جانِ رحمتِ علاق و سلام اور ان تمام اشعار کو جو اللہ حضرت نے ختم کیا وہ بھی سلام پہ ختم کیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمتِ علاق و سلام تو جس چیز کے اول اور آخر میں درود و سلام ہو تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے کیونکہ درود و سلام بزادے خود ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوتا ہے تو اس کے اول اور آخر میں مصطفیٰ جانِ رحمتِ علاق و سلام ہے درود و سلام ہے تو یقیناً یہ سلامِ رضا کی مقبولیت کا باعث ہے اور آپ دیکھ لیں الحمدللہ صرف بر سغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں کئی بھی اردو دان ہیں وہ مصطفیٰ جانِ رحمتِ علاق و سلام اس سے واقف ہے آشنا ہے اور قصد کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں اور جو اردو دان نہیں ہیں فارسی پڑھتے ہیں یا عربی پڑھتے ہیں ہم نے ان لوگ کے ان لوگ کو بھی دیکھا کہ وہ لوگ بھی سلامِ رضا کو یا سن رہے ہیں یا اپنے اپنے انداس کے اندر جس طرح ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں وہ سلامِ رضا کو وہ بھی پڑھتے ہیں یعنی یہ اللہ حضرت عام الرزیخ خان بن علیوی رحمت اللہ علیہ کا سلامِ رضا جو ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی رسول کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت ملی ہے ترمید شریف کی روایت ہے حضرت عام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ معاشر کے بارے میں اگاہ کرتے ہو فرمایا کہ جب لوگ قبور سے نکلے گے تو میں اول ہوں گا یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا جب اللہ کے حضور جائیں گے تو میں ان کی قیادت کر رہا ہوں گا جب وہ خموش ہوں گے تو میں ان کی نمائندگی کروں گا اور جب وہ ناعمید ہوں گے لوگ مسلمان تو اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاق کروں گا اور جب وہ پریشان ہوں گے تو میں انہیں خوش کروں گا کرم کا جنڈا حضور نے فرمایا اس وقت میرے ہاتھ میں ہوگا اولادِ آدم میں سے میرا مقام اللہ کی ہاں سب سے بلند ہوگا چمکدار موتیوں سے بڑھ کر خوبصورت ہزار خادم میرے ارد گرد ہوں گے سبحان اللہ اللہ وکبر کبیرہ حضرتِ کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار ملائکہ فرشتے شام کو حضور کی باری حاصل رکھتے ہیں قبرِ انور پر اپنے پروں کو لگاتے ہیں قبرِ انور کی زیارت کرتے ہیں اور برکت حاصل کر کے درود و سلاہ مرز کرتے ہیں اسی طرح جب آپ اس انسلہ قیامت تک کے لئے جاری رہے گا اور جب میرے اور آپ کے قریم آقا میدانِ معاشر میں آپ تشریف لے جائیں گے اس وقت بھی ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے ستر ہزار فرشتوں کی جھرمت میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میدانِ معاشر کی طرف تشریف لے جائیں گے تو علیہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے اسی نقشے کو اپنی اشعار کے اندر کھیچا کہ جب میرے اور آپ کے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا جب اپنے خدام کے ساتھ اور اپنے ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ جب میدانِ معاشر میں آپ تشریف لائیں گے تو علیہ حضرت نے اب ان حدیثوں کو سامنے رکھیں تو علیہ حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مجھ سے خدمت مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھوں سلام شمعِ بز میں ہے تاعت پیلا کھوں سلام مدخواد دین و حضرات اللہ اور اس کے حضور کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب آلہ حضرت کو یہ ساتھت حاصل ہو تو یقیناً ہر وہ عمتی جو کسرت کے ساتھ حضور کی ذات میں ضرور السلام دنیا میں پڑھتا رہا اسے بھی حضور کی آمت پہ ضرور السلام پڑھنے کی سعادت اور اذن ضرور ملے گا کیونکہ حضور نے اشارت رمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے قیامت کے دن وہ بندہ میرے سب سے قریب ہوگا میرا عمتی جو دنیا میں کسرت کے ساتھ مجھ پہ ضرور السلام پڑھتا ہوگا ساتھ ہم بھی ہوں زمزمہ خا رضا جبکہ حدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یعنی حدمت کے قدسی کہیں ہاں ہاں رضا پڑھئے 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 اب پڑھئے اپنے آقا مولا پہ سلام دنود و سلام اللہ تعالیٰ ہمارے دنود و سلام کی رگارڈنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اللہ تعالیٰ میرے لئے میرے والدین میرے اہل و یال کے لئے باعث خیر و برکت بنائے اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے نسلوں سے حضور کے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اس فضائل کو بیان کرنے کی برکت سے سلامِ رضا کو اللہ جس طرح قبول فرمایا اس میرے لئے ریکارڈنگ کو میری صحیح کو اللہ پاک امی بارگاہ میں قبول فرما کے یا اللہ پاک مجھ سے میرے نسلوں سے دین کا کام لے حضور کی محبت عطا فرمائے دین و دنیا کی خیر و برکت عطا فرمائے دیکھنے والوں کے لئے اللہ پاک تمام خیر و برکت عطا فرمائے آمین و ما علیہ اللہ البلا